ابھی نیتری کرینا کپور کے لوگ سبا چناؤ لڑنے کو لے کر بڑی اٹکلیں لگائی جا رہی تھی اور دن بھر سرکھیاں بنا رہا کہ کرینا کپور اب چناؤ لڑنے جا رہی ہے لیکن ٹھیک دوسرے ہی دن کرینا کپور کا ایک بیان آ جاتا ہے اور اس بیان میں وہ ان سبی خبروں کو خارج کر دیتی انہوں نے کہا ہے کہ میرے چناؤ لڑنے سے جڑی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے اس بارے میں مجھ سے نہ کوئی سمپرک کیا گیا اور فیلحال وہ صرف اور صرف ابھی فلموں پر فوکس ہیں اسے یہ صاف ہو گیا کہ فیلحال وہ راجنیتی میں نہیں آنے والی ہیں ابھی دو تین دن پہلے ہی بھوپال لوگ سبا سیٹ سے کرینا کپور کے چناؤ لڑنے کے لیے کانگریسی نے تاؤنے راحل گاندی کو چٹھی لکھی تھی اس چٹھی میں لکھا گیا تھا کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے پٹو دی خاندان کی بہو کرینا کپور خان کو کانگریس سے چناؤ لڑایا جائے اور وہ بھی انہی کے شیطر سے جو کی پٹو دی خاندان کا شیطر مانا جاتا ہے تو اس طرح کا پتر لکھا گیا حالاکہ مانگ کی گئی کانگریسی کارے کرتاؤں دوارہ نرنے تو ورسٹ پددی کاریوں دوارہ اور آلہ کماند دوارہ لیا جائے گا لیکن ابھی تک اس بارے میں کارینا کپور کا کہنا ہے کہ ان سے سمپرک نہیں کیا گیا ہے انہیں اس بات کی جانکاری نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی راجنیتی میں آنے کا کوئی وچار بھی نہیں موسیقی